بہت شکریہ شیخ فقا سکرم صاحب آپ نے جوائن گیا پروڈائیم میں یہ بتائے گا کہ علی مین گھنڈاپور صاحب نے ایک اعلان کیا تھا کہ اگر سینئر موسٹ کے بجائے کسی کو چیف جسٹس لگایا گیا تو احتجاج کیا جائے گا آج یہیہ فریدی صاحب چیف جسٹس بن گئے ہیں اور ان کی تقریب حل پرداری میں علی مین گھنڈاپور صاحب نے شرکت بھی کی ہے تو وہ احتجاج والا فیصلہ کیا آپ وہ تبدیل ہو گیا ہے دیکھیں یہ احتجاج تو ہوگا اس لیے کہ وہ احتجاج چھبیسویں یعنی تربیم کے خلاف اور چیف جسٹس کو تائنات کرنے کے طریقے کار کے خلاف تھا اور وہ از اپارٹی چیف آف کے پی کے خیبر پختونخواہ وہ ان کا ایک رائٹ ہے اور بائین ان کو دیتا ہے وہ کریں گے اور جب تک ان کو جو امنمنٹس ہیں وہ چیلنج ہو کے اس کا کوئی اور طریقے کار نہیں ہو جاتا اس لائی آف دی لینڈ اور دس یعیہ آفریری صاحب وہ کے پی کے سے تعلق بھی رکھتے ہیں اور پھر ایک آپریشنل جو معاملات ہیں اس میں چیف منیسٹر جو ہے وہ اس پارٹ آف دی سسٹم سو ہی ہیس تو ریپرزنٹ کے پی کے یعنی جس ترمیم کے نتیجے میں وہ چیف جسٹس بنے ہیں وہ اس ترمیم کو چیلنج کریں گے چیف جسٹس کے والے سے آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے پھر یہی فیصلہ ہوا تھا نہیں چیلنج ہم نے تو مخالفت کی ہوئی ہے مسلسل مخالفت کی ہے کر رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں کہیں پہ بھی ہم نے یہ امپریشن نہیں دیا آپ دیکھیں جو پرسلی کمیٹی تھی ہم اس میں بھی نہیں بیٹھے ہیں اور ہم نے جو اعلامیاں دیا تھا پرسلہ پولٹیکل کمیٹی کا آپ کو یاد ہوگا اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہم نے یہ معاملہ اپنی لیگل کمیٹی کے سپور کر دیا ہے اور وہ اس کی آپشنز جو ہیں ایکسپلول کر رہے ہیں بندے کو دیکھیں لیگل کمیٹی کیا کہتی ہے اور کس طریقے سے ان کو چیلنج کرنا چاہے گی بیسے آپ کی بطور سیکرٹری طلاعت کیا رائے ہے کہ اب ظاہر ہے آپ اس پورے پروسس کا حصہ نہیں بنے آپ نے بائیکارٹ کیا تھا پارلیمانی کمیٹی کا بھی اس کے بعد پھر جو خصوصی کمیٹی تھی جس میں چیف جسٹس کا تقرر ہونا تھا انتخاب ہونا تھا اس کا بھی جو آئینی بنچز بننے ہیں اس کے لیے ایک جوڈیشن کمیشن بیٹھے کا تیرہ رکھنی تو اس کا بھی تحریکی کے ساتھ بائیکارٹ کرے گی یا اس پہ بیٹھے گی اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ابھی ہو رہی ہیں جی اور اس پہ لیگل اور پولیٹیکل سائنڈز دونوں بیٹھ کے آج یا کل کو فیصلہ کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ترمیم کا آپ کہہ رہے ہیں کہ سموار تک فیصلہ ہو جائے گا چیلنج کرتے ہیں یا نہیں کرتے آہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ترمیم کو لے کر ہی ترمیم کی منظوری کے بعد جو آہ جو تین فیصلے آئے جس میں بوشیہ بی بی کی رہائی کا فیصلہ تھا اس کے بعد پھر آہ جو عمران صاحب کی بہنیں ہیں ان کی رہائی کا جو معاملہ تھا اسے ایک ڈیل کے ساتھ جوڑنے کی آہ کافی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں آہ کافی زیادہ قیاس آ رہے کہ جناب یہ ایک ڈیل کا حصہ تھا یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کا حصہ تھا یہ ایک رینجمنٹ کا حصہ تھا تیرین کے صاحب آدو ڈنائی کر رہی ہے تو آہ کیا کہیں گے اس پہ آپ اب یہ اس تاثر کو زیادہ تقریبیت میں لے یہ ہمارے سمروہ یہ ہمارے مخالفین کی ایک بڑی لیم اور بےہودہ سی کوشش ہے آہ لوگوں میں یہ امپریشن دینے کی کہ ان کو کوئی ڈیل جو ہے اور اس کا کوئی تعلق آئینی ترمیم آئی ہے اور آئینی ترمیم کے بعد ایسے ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کے تمام کیسز میں زمانت ہو چکی تھی آپ کو لاس ٹائم یاد ہوگا کہ اس دن بھی ان کے ریلیز آرڈرز جو تھے وہ آگے تھے اور ان کو چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا تھا مگر عدالت کے اندر ہی ایف آئی اے کے جیل کے پرمیسز میں ہی عدالت کے لوگوں نے اس میں ایف آئی اے کے لوگوں نے جا کے ان کی گرفتاری ڈالی جس کو ہم نے کہا کہ بلکل ایلیگل ہے پرمیسز کے اندر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں سوال جو اس سے ڈیل کو ایک جو تقریب دیتے ہیں وہ صرف یہی ہے وہ صرف یہی ہے کہ گورنمنٹ اگر چاہتی کسی اور کے اس میں گرفتاری جیسرہ پیرے ڈالتی رہی ہے ایک کے بعد دوسرے کے اس میں اس مطبع گرفتاری ایسی نہیں ڈالی گئی نہیں فیملی کے اریسٹ میں اور خان صاحب کے اریسٹ میں زمین اسمان کا فرق ہے ہم سب کے اوپر ایف آئرز ہیں اور ہمیں کئی جگہوں پہ ججبن حکومت کی مرضی کے خلاف ہمیں زمانتے دی ہوئی ہیں پولیس پیش ہوتی رہی ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات کر کے لاتی رہی آپ کا کیا خیال ہے ہم سارے بھی جو مقدموں میں باہر بیٹھے ہوئے پہ ہم سارے کے سارے جو چار پانچ سو آدمی ہیں ہم سارے ڈیل کے اوپر باہر بیٹھے ہوئے ہیں پھر یہ بڑی کوئی چبل حکومت ہے جو پانچ سو بندے جو روز ان کو برا بھلا کہتے ہیں صبح شام ہونی کو ڈیل کے پر بار رکھ کے بیٹھی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ایک امپریشن دینے کی کوشش ہو رہی ہے صرف ہمارے لوگوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے جو ہم اس کو رد کرتے ہیں اس کی تردید کرتے ہیں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بتائیں شیخ فقاس صاحب کے بشرا بی بی کا آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کے سیاسی مور کے اندر بھی کوئی رول ہوگا فیصلہ سازی کے اندر ظاہر ہے ایک یونیٹک فیکٹر تو وہ پارٹی کے اندر بن سکتی ہیں اور پشاور میں جا کے ان کا بیٹھنا یہ بھی بتاتا ہے کہ شاید وہ صوبے کے اندر بھی جو گورنرس کے معاملات ہیں اس میں کوئی اپنی گائیڈ لائنز دیں یا سیاسی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے بھی کوئی اپنی گائیڈ لائنز دیں دیکھیں وہ ایک گھریلو خاتون ہے اور ہم یہی پہلے دن سے کہتے رہے اور ہمارا نکتہ نظر بھی یہی تھا کہ دیکھیں مریم بی بی کو وہ سامنے لے کے آتے اور کہتے ہیں نہیں مریم نواز جو ہے اس کے ساتھ یہ ہوا فلاں ہوا ٹی ہوا تو ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ اس جیسی خاتون ہیں اگر آپ پولیٹکس کریں تو آپ کو ریڈی ہونا چاہیے اچھی اور برے کاموں کے لیے بھی ایک گھریلو خاتون کو اس طرح جھٹھے مقدوں میں ڈریک کرنا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور یہ آپ ایک نئی روایت ڈال رہے ہیں جو کہ غلط ہے it will come back to want you or why do you remember this but آہ فرانس صاحب بڑی clarity کے ساتھ کہہ چکے ہیں کہ ان کی بہنیں اور کوئی بھی شخص فیملی سے وہ پولیٹکس نہیں کرے گا ہمیں اور انہیں یہ بتایا ہے تو ابھی تک جب سے پشتہ بی بی رہا ہو کے آئی ہے آہ کوئی ایسی ملاقات انہوں نے نہیں کیا ایون پارٹی کی خواتین سے بھی وہ ابھی تک نہیں ملی ہے جنہوں نے چیستے کرنی ہوتی ہے ان کا اور ہی طریقے کار ہوتا ہے ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ان سے کوئی صلاح بشورے وغیرہ ہم شاید کریں حکومتی معاملات کے اندر بھی باقی ایشیوز کے اندر بھی تو کن رات ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی بزیرالہ ہاؤس میں آپ بھی اس میٹنگ کا حصہ تھے کیا اس میں کوئی ان سے صلاح بشورے لیے گئے یا ان کا کوئی اس میٹنگ میں کوئی تھا بلکل نہیں بلکل نہیں میں بلکل نہیں جن کچھ ریپورٹرز نے اللہ تعالیٰ انہیں صرف اتری حمد دے دے کہ وہ اپنے بھائیوں سے بھائی ہیں سارے ہمارے ہم سے ذرا مصنقہ وہ لے لیا کریں تو ان کو شاید یہ صبح کی نہ ہو جھوٹھی خبریں چلانے کی کسی میٹنگ میں بی بی صاحبہ سے نہ کوئی مشاورت کا وہ ہوا میں نے کہا کہ ان کی طبیعت ناصاز تھی وہ تو خواتین کو بھی نہیں ملیں گے سیاسی میٹنگ میں مشروع کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے آئندہ ابھی کسی سیاسی میٹنگ میں وہ شریک نہیں ہوں گے یہ ان کی پولیسی ہے یہ ان کے فیصلہ ہے دیکھیں جی وہ ابھی کسی سے ملی ہی نہیں ہے خان صاحب کا ایک دوسری ہے کہ میری فیملی پولیٹکس میں شامل نہیں ہوگی تو اسی سارے میڈیا رہل کے تنگی زبردستی کیوں سیاست کرانا چاہتے ہو یہ بتائیں کہ زہیند قراشی صاحب نے آج ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے استفاہ دیا ہے تو ان کے حوالے سے کیا ہے کہ یہ استفاہ ان سے لیا گیا ہے یا انہوں نے خود رضا کرانا طور پر یہ استفاہ دیا ہے نہیں جی کوئی استفاہ کسی سے نہیں لیا گیا میرا تو میرے پاس تو ان کا دوسرا صیفہ میں نہیں پہنچا کر انہوں نے کوئی دیا ہے تو میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ ان سے کوئی زبردستی صیفہ نہیں لیا گیا ایک سسپیشن جو تھی کیونکہ انہوں نے پارٹی انسٹریکشنز کی وہ چار لوگ تھے جنہوں نے خلاوز جی کی اور خلاف اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے انڈر نی سپرویجن آف سرٹن پیپل جو کہ انہوں نے فالو نہیں کیا اس پہ ان کو ایک شو کاؤس دیا گیا ہے اس پر ایس ووٹ اس کنسرن تو ووٹ تو جن پانچ بندوں نے دیا وہ تو زلد کی زندگی گزاریں گے گزاریں گے مگر جن پہ سسپیکٹس ہیں جو وہ اپنا شو کاؤس کا جواب دیں گے اور اس کے پاس پاٹی دیکھ لے گی اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ فیصل چودری صاحب جو ہیں آہ ظاہر ہے وہ وکیل ہیں اور بڑا رلیت تھی انہی کی وقالت کی بات جو ہے یعنی وہ اس کیس پہ پیش ہوئے جو زمانتیں وغیرہ ملیں تو انہیں ووٹس اپ گروپ سے نکالا گیا آہ یہ کیا ماجرہ تھا عمران خان صاحب کے کسی کیس میں وہ وکیل نہیں کسی کیس پہ وکیل نہیں ہے تو پھر جو آہ وکلا کی جو جا کے جا کے خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اس میں فیصل چودری صاحب شریک ہوتے ہیں وہ کہتے میں ہوں وکیل وہ آج بھی بلکہ جو آہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک پیٹیشن اسلامت ہائی کورٹ میں گئی ہے خان صاحب کے معاملات کو لے کر جیل میں سہولیات کو لے کر اس میں بھی وہی وکیل ہیں آپ کہیں کسی میں آہ میں اس کی بھی آپ کو تردید کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی پیٹیشن منڈے کو فائل ہو رہی ہے ابھی تک پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی پیٹیشن فائل نہیں ہوئی جی اگر کوئی ذاتی حصیت میں کرتا ہے سر اگر کوئی ذاتی حصیت میں کرتا ہے تو میں تو کچھ نہیں کہتا اگر پی ٹی آئی کی طرف سے جائے گی تو میں آپ کو کنفرم کروں گا فیصل چودری صاحب کسی وقی کسی کیس میں نہ خان صاحب کے نہ مشرا بی بی کے نہ تحریکی صاحب کے وقیل ہیں کسی میں نہیں ہے میرا ریل میں نہیں ہے یہ جو دو تین روز پہلے ملاقات ہوئی تھی شعیب شاہین صاحب کی یہ فیصل چودری صاحب تھے اور سلمان دکرم راجہ تھے یہ کس کے پیسٹی میں جا کے پھر فیصل چودری صاحب ملے تھے خان صاحب سے دیکھیں اب یہ ملاقاتوں کے حوالے سے تو جب یہ سارا چیزیں کھل جائیں گی ابھی تو اچانا کی یہ پہلی پہلی دو ملاقاتیں اتنے لمبے گیپ کے بعد لوگ کیسے آتے ہیں کیسے نہیں آتے ہیں کوئی نیا میکنزم پہلے تو انتظار پنجوتا کیا تو وہ یہی رہے ہیں کہ جو انہوں نے خان صاحب کو احتجاد کے حوالے سے جو چیزیں بتائیں پارٹی کے اندر کس نے رول پلے کیا کون پیچھے ہٹا اس معاملے پہ کریں پارٹی کے اندر ان کے لیے جو ہے مخالفت شروع ہو گئی ہے میرا خیال ہے کہ سیکٹی جنرل صاحب جو ہے اس میں ایک وہ ان سے تو بہت بڑے وکیل ہیں اور پھر اس پارٹی کے جنرل سیکٹی ہیں خان صاحب نے ان کو خود چوز کیا ہے میرا خیال میں وہ مہتبر شخصیت ہیں اس معاملے میں خان صاحب کو بھی بتانے کی سلسلے میں اور ہمیں باہر آکے بتانے گا ان کی بات ہمارے لیے زیادہ احسیت رکھتی ہے